بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم الحرام جسے آشورہ کہتے ہیں اس دن جو روزہ رکھتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے میں نے مستقلی ویڈیو ڈالی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہاں پر میں اس کی فضیلت بدایان کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ آشورہ کا جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے جیسے کہ فقیح ابو اللہ سمرکندی ایک بہت بڑے فقیح ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے صفحہ نمبر 333 پر وہ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آشورہ کا روزہ رکھتا ہے دس محرم کا آگے پیچھے اس کا طریقہ کیا ہے وہ مستقل ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا تو آشورہ کا جو روزہ رکھتا ہے کوئی بھی آدمی تو اس کو جو ہے ہزار ایک ہزار مکمل ہزار فرشتوں کا ثواب ملتا ہے پہلی بات تھی دوسری بات اس کو دس ہزار حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دس ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے یہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے یعنی آشورہ کا روزہ ایسا تو آپ تین دن رکھنا بہتر ہے آپ کے لیے یا کم سے کم دو دن رکھنا چاہیے اگر یہ روزہ آپ رکھ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کتنا ثواب کچھ ہی دو دن میں ایک دن میں آپ کتنا ثواب پا لیتے ہیں کتنے ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں اسی طرح بخاری شریف میں جل نمبر جو ہے حدیث نمبر دو ہزار چھے پر موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ اور رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان روزوں کو دوسرے روزوں پر اور بہت زیادہ فضلت دیا کرتے تھے یہ بخاری میں روایت موجود ہے اسی طرح جو ہے مسلم صریف میں موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسبو علی اللہ ان یکفر السنت اللتی قبلہ یہ حدیث جو ہے مسلم صریف میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تین پر موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں سواب کی امید رکھتا ہوں اور کہ اللہ تعالی ایک سال گناہ ماف کر دے گا اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے تو اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے اس روزے کو ضرور رکھنے کی کوشش کریں لیکن یہ روزہ رکھنا ضروری اور فرض نہیں ہے اگر آپ سے ممکن ہو سکے جہاں تک ہو سکے آپ اس روزے کو ضرور رکھیں عورتیں بھی رکھیں مرد بھی رکھیں عورتیں اگر شادی صدا ہیں تو اپنے سہر سے اجازت لینے اگر سہر کہیں گھر میں رہتے ہیں اگر باہر ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو اصل وجہ تھی روزہ نہیں رکھنے کی ایک وجہ ایک الگ مسئلہ ہے بہرکیف اسے یہاں میں چھڑتا نہیں ہوں لیکن صحیح بات ہی ہے کہ اس کی فضیلت مسلم ہے اس کو رکھنا چاہیے ہم اور آپ ہر آدمی یہ کوشش کریں کہ محرم کا جو روزہ ہے وہ ضرور رکھیں دس محرم کا جسے آشوری کا روزہ کہتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں